مجھے آپ سے مزید یہ جاننا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جو بیک گراؤنڈ آپ نے ذکر کیا ایک دم کسی غلام کو کسی حبشو نسل غلام کو اتنی عزت اور اتنا مقام شرف کیسے مل گیا اس کے پیچھے وہ اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں اس پر تھوڑی سی اگر روشن ڈالا حضرت تقیم لقمان کی اس کا جواب انہوں نے خود دیا یہ واقعہ اس طرح کہ یہ تفسیر ابن کسیر کے اندر ہی نقل کیا ہے انہوں نے بقاعدہ روایت سے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے کہ ایک شخص ایک مجلس میں آیا اور اس نے آ کر حضرت لقمان علیہ السلام جس مجلس میں بیٹھے تھے بات کر رہے تھے تو ان سے آ کر کہا کہ ان کو دیکھ کر پہچاننے کوشش کی کہ یہ کون ہیں جب اسے غور سے دیکھا تو پھر ان سے پوچھ لگا کہ آپ تو وہی غلام ہیں نا کہ یہ پہلے غلام تھے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں میں عبد بنی الحساس کا غلام رہا ہوں تو اس نے پھر یہ کہا کہ تم تو بکرییں چرائے کرتے تھے بکرییں چرانے والا اس طرح بیٹھا ہوا ہے دربار کی طرح سجا کر اور لوگ اس کی باتوں پر عشش کر رہے ہیں سر دھن رہے ہیں تو یہ کیسے کیفہ بلگتا ماہ الہی بلہمتا یہ مرتبہ تمہیں کیسے حاصل ہوا ہے تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ ہاں میرے بھائی میں تھا تو وہی لیکن اللہ تعالی نے مجھے کچھ خصوصیات کی وجہ سے یہ مرتبہ آتا فرمایا ہے اور ان خصوصیات کو پھر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر بغزی بسری کہ مجھے اپنی نظر کی حفاظت نے یہ رتبہ دلایا ہے دوسری خصوصیت وقفی لسانی مجھے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالی نے یہ رتبہ آتا فرمایا ہے اور تیسے نمبر پر وَعِفَتِ مَتْعَمِ اور جو میں کھانا کھاتا ہوں اس کو حلال رزق سے میں کھاتا ہوں اس چیز نے مجھے یہ رتبہ دلایا ہے چوتھی انہوں نے فرمایا وَحِفْزِ فَرَجِ اور میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہوں اس کے وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے یہ عزت اور مرتبہ سے نوازا ہے وَقَوْلِ بِصِدْقٍ اور جو میں بات کہتا ہوں وہ سچی ہوتی ہے جھوٹ نہیں بولتا ہوں رتبہ یہ بیعہ دی اور جو میں احد کو اور ایمان کو اور وعدوں کو پورا کرتا ہوں اللہ تعالی نے یہ رتبہ اس کی وجہ سے مجھے نوازا وَتَقْرِمَتِ زَعِفِ اور جو کوئی مہمان آئے تو میں مہمان کا اکرام کرتا ہوں یہ رتبہ اس کی وجہ سے ملا ہے وَحِفْزِ جَارِ اور جو میرا پڑوسی ہوتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں پڑوسیوں کو نوازتا ہوں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے وَتَرْكِ مَا لَا يَعْنِينِ اور جو میرے مجھ سے غیر متعلق کام ہیں جو میرے بس میں کام نہیں ہے غیر متعلقہ فضول کام ان کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے تو یہ حضرت حکیم لقمان نے خود اپنے الفاظ میں بتایا کہ میں اس رتبے تک ان خصوصیات کے نتیجے میں پہنچا ہوں مجھے یہ رتب ہے